موسیقی اس کا غم تازہ نہیں کرتے لیکن وہ آلیہ کا کیا بھروس ہے باہر کسی کو بولتی کرے گی اور آنر صاحب کے کان تک یہ بات چلی گئی تو پھر کیا ہوگا سوچا ہی اس بارے میں یا اللہ میں کیا سیستر لنے پاسکا کیا سی چلواؤ چلواؤ چلوش کا لگ رہی ہے ایک چکا بیٹھی چلاؤں کی خوش آنگی کیسی آپ یلکم دیلو میری کپڑے رکھیں اینا چو بہن نے کہے تھے اہاں رکھیں آپ جی جی وہی والے رکھیں آپ اندر آجائی بیلو صاحبہ چلو لائیے مجھے دیلیں تھانک ی جاؤ فائل قیال کر دو اوکی بینو آپ اپنے روم میں جا کر ارام کریں تھک گئی ہوں گی ہم بعد میں بات کریں گے جان بینو اب پڑے سکون سے مجھے دھوکہ دیتے رہنا چلو اب تم جاؤ آفیس رہ رولیے بینو جاؤ یہاں سے میں تم سے ملنے کے لئے روز آیا کروں گی تم جل ٹھیک ہو جاؤ گی ٹھیک ہے ہم ٹھیک آپی جان میک میری پیاری آپی کسی چیز کے ذرہ تو فورن فون کی جانا مجھے ٹھیک اچھا انمی کا فون آئے تو انہیں کچھ مت بتانا آپ سے کہنے اپنا خیال رکھے کریں سب ٹھیک ہے میک اب تم جاؤ بینو کہاں جانا ہے اس طرف کیا آپ کچھ در میں ہی ساتھ میٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا ہتنا ребisini آپ کچھ مجھے گئے وٹو آپ اس خشوے کی حالت بھی تھی پیار گا امی کو بھی ہسپٹل میں رہنا پڑ رہا تھا موسیقی 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 شکریہ بیٹی خدا حافظ امی کیا ہو گیا کیا ہوا پہلے بارہ بابا کو گیک تک چھوڑنے نہیں آئیں نعمت چلیے سب اٹھاؤ یہاں سے کہیں میری وجہ سے تو جھگڑا نہیں ہے تمہاری وجہ سے کیوں جھگڑا ہوگا ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہوا کچھ بھی ہوا تو اپنا کام کرو نہیں نہیں کرائیسز کا کوئی تعلق نہیں ہے بنیابی کنسٹرکشن کمپنی ہے شاید ہم میری ضرورت نہیں ہوئے بیسے بھی میں خالی آرکیٹک تھی ہاں ویسے میں ملک سے باہر بھی جا کے کام کر سکتی ہوں یہی بہتر ہوگا اچھا ٹھیک ہے خدا حافظ کیا کمیں کریم صاحب ٹائم کیا ہو رہے دو بچ کے پانچ منٹ ہو رہے ہیں کہیں تو میٹنگ کینسل کر دوں نہیں نہیں بس ایک گھنٹہ آگے بڑھا دے میں آ رہا ہوں جی ٹھیک ہے چلو اب بتاؤ تم میرے بابا امی کو مارتے تھے بہت روتی تھی وہ لیکن کبھی بابا کے خلاف کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے ہی زندگی کو اپنا نصیب سمجھ لیا تھا کچھ نہیں کہتے تھی پریشان مت ہو ہاں تو بینو تم بتاؤت کیا کہنا چاہتی ہو بینو آپ نے سنا میں نے کیا کہا بلکم سیر گلشن نیروفر کی کلاس پانچ پچے ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے کیا نوج لیٹ آئے گا ادھر بیٹھ گئے تھا شکریہ بہت بھوگ لگ لیٹھ گیا آپ مسکر آ کیوں رہے ہیں تم کتنی ذمہ دار ماہ ہو سمجھتار فکر کرنے والی میرے بچوں کا خیال کرنے والی شش اونر لوگوں کا تو سوچا کریں فردوس کو نکال دی سارا کام مجھ پہ آ گیا اونر فردوس کو بچے بہت مس کر رہے ہیں پلیز اسے واپس بلالیں تم کہہ رہی ہو میں اسے واپس لے آؤں بلکل اس میں ایسا کیا ہے جان اگر تم چاہتی ہو کہ میں اس کے پاس جا کر اس سے کہوں کہ واپس آ جاؤ تو یہ نہیں ہو سکتا یہ لیجیے میں بہت شکریہ آپ کا جی سائمہ کیا ہے ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں جی میں بلکل ٹھیک ہوں چلے یہ تو اچھی بات ہے پیسکل میٹنی ہے ہماری آپ کو یاد ہے نا بولے تو نہیں جی کیسے بول سکتا ہوں میں آپ فکر نہ کریں چلے ٹھیک ہے پھر کل ملتے ہیں جی بلکل کل ملتے ہیں اونرک سال کو تو دیکھیں کئی سالوں سے ان کے پاس فردوس کام کر رہی تھی اس کے پاس نہیں جا سکتے ہیں لیکن جو لڑکی اخبار سے کال کر رہی ہے اسے مسکرہ مسکرہ کر جواب دے رہے آسان ہے نا آپ کے قریب آنا تم جیلس ہو رہی ہو میں آپ کی طرح نہیں کہ کسی سے بھی جیلس ہو جاؤں تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے جان سائمہ اور ہمارا بزنس کا تعلق ہے بلکل ٹھیک ہے بتاؤ کیا کھاؤگی فردوس جو بنا دے اگر آج بھی بات نہیں کی تو شام گھر مت آئیے گا برہان صاحب میں صاف صاف کہہ رہی ہوں اچھا کہا نہ جاؤں گا کس سے بات کرنے کا کہہ رہی ہیں امی وکیل سے نا کیسا وکیل فسو سمجھ نہیں ہاتا کہ تم ہر بات کو اپنے اوپر کیوں لے لیتی ہو امی آخر بات کیا ہے آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں غصہ نہیں ہے تپہ کیا بات ہے امی آخر آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہی نہیں بتا سکتی نہیں بتا سکتی بابا بابا میری الہت کیوں گئی بابا بابا میری اور آسیا کے الہت کیوں گئی ہم نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا بابا یہ دیکھ لیں سائن کر دے آپ کوئی خاص پرابلم تو نظر نہیں آئے کریم صاحب اس حادثے سے بہت بری طرح متاثر ہوئی ہیں بہت اکیلی لگ رہی ہے نہیں نہیں یہ اکیلی نہیں ہے آپ سکر نہ کریں مہک سائبہ روز آتی ہیں بلکہ شہزاد بھی لیکن میں تو مس کرتا ہوں تھوڑا صبر کریں ان کی پرابلم اثر میں آپ کے مطالق ہی ہے اس لئے کہ میں ہسے پر پیار کا ثبوت نہیں دے سکتا چلیئے اندر سل کر بات کرتے ہیں شہزاد بینو بیٹی کیسی ہے جی پہلے سے بہتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ آسان نہیں ہے بکت کا بتائی کیسی ہے ہاں ٹھیک ہے روز فون پر بات ہوتی ہے برحان صاحب آپ ٹھیک تو ہے نا میں ٹھیک ہو بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں کسی دن ہمارے پاس آئیں ٹینر پہ بچوں کو بھی لے کے آئیے گا پس اسے ملے ہوئے کافی دن ہو گئے آئیں کی بیٹی ضرور آئیں گے وہ اچھا چلو اب میں چلتا ہوں تھوڑی دیر اور بیٹھیں نا آپ کام ہوا تمہیں بیٹی دسٹرپ نہیں کروں گا چلو اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ برحان اکل اللہ اللہ پرحان صاحب کو کیا ہوا ہے میری بھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا نایدہ خالب یہ خاموش خاموشی ہے موسیقی